اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں امید سب اچھے ہوں گے اس ویڈیو میں میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ایک یوز لے کر آئی ہوں سیم کا سیم کو ہم بہت زیادہ سپوکن انگلیش میں استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ یہ بول جاتا ہے ہم چار طرح سے کس طرح سے پریزنٹ میں یوز کر سکتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے جیسے کہ ایسا لگتا ہے وہ پریشان ہے وہ پریشان ہے یہاں پر اسٹیٹ بتائی جاری ہے وہ کھانا پکاتی ہوئی لگ رہی ہے کوئی کام کرتی ہوئی لگ رہی ہے ایسا نہیں لگتا کہ آپ کے دو بچے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ آپ کے دو بچے ہیں تو یہاں پر کچھ ہونے کی بات ہو رہی ہے یعنی کچھ پاس ہونے کی بات ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے اس نے میرا کلم چورایا ہے تو کوئی کام ہو گیا ہے اس طرح کا سینس سے تو یعنی پرفیکٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم ان سینٹنسز کو ہم کس طرح سے سیم کی مدد سے بنائیں گے اس ویڈیو ہم یہی دیکھنے والے ہیں سو لیٹس بگن فرض دیکھیں سب سے پہلے ہم پریزن اسٹیٹ بتا رہے ہوں گے جیسے تم بیمار لگ رہے ہو تم بھوکے لگ رہے ہو تم کچھ بھی لگ رہے ہو اس طرح کا سینس ہوگا تو ہمارا کیا سٹرکچر ہوگا دیکھیں سب سے پہلے آئے گا it seems that it seems that پھر ہمارا پریزن سیمپل کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ آجائے گا سبجیکٹ اس کے بعد ہے کہ ازمار ازمار کے بعد آئے گا اوبجیک ٹھیک ہے اوبجیکٹ میں کوئی بھی ناؤن ٹرناؤن ایڈجیکٹیف کچھ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اوبجیکٹ میں یہ کوئی فریز جو بھی آ سکتا ہے اب دیکھیں اس ایمار کسی حساب سے لگا جب سبجیکٹ میں he she it اور کوئی نہیں سنگلر نیم ہوگا تو ہیز آئے گا اور اگر سبجیکٹ میں آئے ہوگا تو ہم آئے گا یو وی دے اور کوئی پلیرل نیم ہوگا تو آ رہا جائے گا اور اوبجیکٹ میں جس کو بھی ہم بول رہے ہیں بھوکا پیاسا جو بھی لگ رہا ہے وہ وہاں پر آ جائے گا اب دیکھیں اس کو ایک اور ایڈوانس طریقے سے بھی بناتے ہیں ایڈوانس طریقے سے کس طرح سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آئے گا سبجیکٹ یہاں پر it اور that کو ہٹا دیں گے سبجیکٹ کو ہم پہلے لیائیں گے کہ جو بھی سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو بھی جس طرح کا وہ لگ رہا ہے وہ سبجیکٹ آ جائے گا اس کے بعد آئے گا سیم یا سیمز اب سیم اور سیمز بلکل اسی طرح سے لگیں گے جیسے کہ آئی بھی یو دے اور کوئی پلیٹرل نیم کے ساتھ جو ہے سیم لگائیں گے اور ہی شی اٹ اور کوئی نہیں سنگلر نیم کے ساتھ سیمز لگائیں گے پھر اس کے بعد آ جائے گا ٹو بھی ٹو بھی کے بعد آئے گا اوبجیکٹ ٹھیک ہے ٹو بھی کے بعد اوبجیکٹ آئے گا کسی بھی چیز کے ہونے کو یہ بتائے گا چلیں سینٹینس کی مدد سے دیکھیں گے اور اچھی طرح سے لگتا ہے تم بیمار ہو تم بیمار لگ رہے ہو تو دیکھیں کس طرح سے بنے گا دیکھیں دیکھیں جو فرس والے اسٹرکچر اس میں یہ والا بلکل فکس ہے کہ بھائی اب تم بیمار ہو تم کیا ہے یہاں پر یوں ہے یوں آگیا سبجیکٹ اس کے بعد آگے یوں کے ساتھ کیاڑ لگتا ہے تو آر آیا یوں آر اور بیمار ایل ٹھیک ہے یوں آر ایل اس طرح سے بن گیا اب اس کو ایڈوانس طریقے سے ہم کس طرح بنا سکتے ہیں دیکھیں کس طرح دیکھیں جو یوں ہے یوں ہمارا سبجیکٹ آگیا یوں یہاں پر اس کے بعد ہے کیونکہ یوں کے ساتھ سیم لگتا ہے تو سیم آیا یوں سیم اور ٹو بی آیا یہاں پر ٹو بی ایل ٹھیک ہے ہمارا اوبجیکٹ آگیا ہے ٹو بی ایل یوں سیم ٹو بی ایل کتنا آسان ہے نیچے والا زیادہ آسان لگ رہا ہے ویسے اوپر والا بھی آسان ہے it seems that you are ill یا یوں سیم ٹو بی ایل اتنا آسان سا چلیں اور سینٹنس اس سے دیکھتے ہیں کہ نیگٹیف کس طرح سے بنائیں گے اس کا دیکھیں فرس ایسا لگتا ہے وہ خوش نہیں ہے ایسا لگتا ہے وہ خوش نہیں ہے یا وہ خوش نہیں لگ رہا ہے ایسا لگتا ہے وہ خوش نہیں ہے یا وہ خوش نہیں لگ رہا ہے دونوں سینس میں ہم بول سکتے ہیں کس طرح سے بنائیں گے it seems that he is not happy اب دیکھیں فرس والا سینٹنس ہے اس میں ہم نے کیا کیا it seems that کو ہم نے بالکل سیم رکھا he is not happy اس کو ہم نے negative کر دیا اس کے بعد not لگا دیا کیونکہ ہی کے ساتھ عزت ہے اس کے بعد ہم نے not لگا ہے اس کے بعد ہمارا object it seems that ایسا لگتا ہے he is not happy وہ خوش نہیں ہے یہاں پر دیکھیں یہ جو فرس سنٹنس تھا ہمارا it seems یہ ایک الگ سنٹنس ہے that لگایا جوڑنے کے لیے he is not happy یہ الگ سنٹنس ہے نا دو sentences کو ہم جوڑ لیں یہاں پر لیکن یہ جو ہمارا second sentence ہے advance طریقہ ہے وہ ایک ہی sentence ہے ایک ہی sentence ہے جب subject کے بعد seem اور seems لگ رہا ہے یہ سورس والی form لگ رہی ہے تو یہاں پر جو ہے negative اور interrogative بنانے کے لیے do does کا استعمال ہوگا کیونکہ یہاں پر دیکھیں he کیا ہے third percent singular ہے تو یہاں پر does کا استعمال ہوگا اور does کا ساتھ note لگے گا تو بن جائے گا he doesn't seem he doesn't does not کا contrition doesn't he doesn't seem وہ نہیں لگتا ہے کیا نہیں لگتا to be happy خوش ٹھیک ہے he doesn't seem to be happy وہ خوش نہیں لگ رہا ہے یا ایسا لگتا ہے وہ خوش نہیں ہے دونوں کا ہی sentence دے گا he doesn't seem to be happy next sentence دیکھیں ایسا لگتا ہے وہ پریشان ہیں یا وہ پریشان لگ رہے ہیں دونوں کو ہم بنا سکتے ہیں it seems that they are worried it seems that they are worried یا اس طرح سے ہو سکتے ہیں they seem to be worried they seem to be worried i hope کہ آپ کو یہ structure سمجھ میں آیا ہوگا so let's move towards another structure which is present continuous کے یہ بتا رہا ہوگا present continuous دیکھیں کس طرح sentence بنے گا وہی it seems that یہاں پر بلکل same آئے گا for seems that وہ ہمارا بلکل وہی phrase آئے گا پھر اس کے بعد جو ہم لکھیں گے وہ sentence آئے گا ہمارا present continuous میں دیکھیں سبجیکٹ آیا اس کے بعد عزمار آیا عزمار کے بعد بس ورب کی آئینجی فارم آگئے پھر اس کے بعد object آگئے یہ ہوتا ہے نا present continuous کا formula بس کیا ہوتا ہے کہ آئینجی فارم آ جاتی ہے عزمار کے بعد ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کو advance طریقے سے کس طرح منائیں گے بہت آسان ہے وہ بلکل interesting بھی ہے دیکھیں سبجیکٹ آئے گا اس کے بعد سیم اور سیمز وہی سیم اور سیمز آئے گا اب یہاں پر یہاں پر فرق کیا ہوگا 2B کے بعد ورب کی آئینجی فارم آ جائے گی ٹھیک ہے دیکھیں جیسے اس عزمار کے بعد ورب کی آئینجی فارم آگئے نا یہاں پر بھی بس 2B کے بعد ورب کی آئینجی فارم پلس object آ جائے گا سیم بلکل دیکھیں وہی structure بس ورب کی آئینجی فارم یہاں پر ایڈ ہو رہی ہے ٹینس کی مدد سے دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے وہ کھانا پکا رہی ہے ایسا لگتا ہے وہ کھانا پکا رہی ہے اس طرح بھی بول سکتے ہیں وہ کھانا پکاتی ہوئی لگ رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح بھی بول سکتے ہیں ان دونوں کو ہی ہم ان دونوں طریقے سے بنائیں گے it seems that she is cooking food it seems that آ گیا یہ بالکل ہمارا بالکل as it is ٹھیک ہے she آیا کیونکہ یہاں پر وہ کھانا پکا رہی ہے لڑکی ہے شی کے ساتھ اس لگتا ہے اس آیا اس کے بعد آ گیا کھانا پکانا پکانے کے لئے ہم cook کا استعمال کرتے ہیں اس میں یہ جی لگ گئی cooking food کھانا ٹھیک ہے it seems that she is cooking food اب اس کو اس طرح بنا سکتے ہیں کہ she seems to be cooking food she کے ساتھ کیونکہ seems لگے گا she seems to be cooking food اس کے آ گیا to be کے بعد cooking آ گیا extra she seems to be cooking food اور sentences سے دیکھتے ہیں اچھی طرح سمجھ میں آئے گا ایسا لگتا ہے وہ مار کھا رہا ہے یا وہ مار کھاتا ہوا لگ رہا ہے یعنی مارنے والا کوئی اور ہے وہ تو صرف مار کھا رہا ہے تو یہ بنے گا پیسیو میں کس طرح سے بنے گا دیکھیں it seems that he is being beaten he is آیا ہی کے ساتھ is آیا اس کے بعد دیکھیں ورپ کے آئیں جی فوم ہی آئی ہے بس being آئی being کے بعد ہم نے مارنا تو مارنے کو ہم بیٹ کہتے ہیں تو وہ bitten ہو گیا تب being bitten یعنی بٹنا ٹھیک ہے it seems that he is being bitten اس کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ he seems to be being bitten دیکھیں being bitten بلکل سیم آیا یہ he seems لگا اور to be آیا to be کے بعد being bitten آ گیا he seems to be being bitten ایسا لگ رہا ہے وہ مار کھا رہا ہے ایسا لگتا ہے وہ مار کھا رہا ہے یہ ایسا لگ رہا ہے وہ مار کھا رہا ہے لگ رہا ہے کبھی sans آئے گا تو ہم اس کو بلکل اسی طرح سے ہی بنایں گے اب دیکھیں negative sentence دیکھتے ہیں ایسا لگتا نہیں ہے کہ کمرہ صاف کیا جا رہا ہے کمرہ صاف کیا جا رہا ہے دیکھیں کمرہ صاف کرنے والے کا ذکر نہیں ہے کمرہ صاف کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک پیسے ہوئے دیکھیں وہی سین بینگ کے بعد ورک کی تھرڈ فرم اب دیکھیں ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ لگتا نہیں ہے یہیں پہ ہم نے نیگٹیو بنا دیا کمرہ صاف کیا جا رہا ہے یہ الگ سینٹنس ہے یہ ہمارا پوزیٹیو میں دکھا رہا ہے تو اب جو does not لگے گا وہ it کے بعد لگے گا کیونکہ وہ سیم سے پہلے لگے گا it doesn't seem that کیونکہ اس والے سینٹنس میں لگتا نہیں ہے کا سینس آ رہا ہے نا تو it seems that یہ والے ہی سینٹنس میں آئے گا it seems that میں نے بلاتا نہیں it seems that it seems جو ہے ایک الگ سینٹنس بن رہا ہے یہاں پہ that جو ہے سینٹنس کو جوڑڑا ہے تو یہ آگے والا سینٹنس جو ہے یہ الگ سینٹنس ہے the room is being cleaned یہ الگ سینٹنس ہے it doesn't seem یہ الگ سینٹنس ہے تو ایسا لگتا نہیں ہے یہاں پر کیونکہ نہیں کا سینٹنس ہے اس لئے ہم نے یہاں پر ہی does not لگایا اس کو ہی negative بنایا it doesn't seem ایسا نہیں لگتا that the room is being cleaned کہ کمرہ صاف کیا جا رہا ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو room ہے the room یہ ہمارا subject تو دیکھیں subject بن جائے گا یہی the room doesn't does does not doesn't seem to be being cleaned the room doesn't seem to be being cleaned i hope آپ کو یہ structure بھی سمجھ میں آیا ہوگا next ہے ہمارا جس کے اندر ہم کچھ ہونے کی بات کر رہے تھے کہ تم نہیں لگتے ہو کہ تمہاری دو بچے ہیں اس طرح کا sense تو دیکھیں وہ present position دیکھیں سب سے پہلے جو ہمارا sentence structure بنے گا وہ ہی اس طرح سے it seems that ہمارا same رہے گا پھر اس کے بعد جو ہمارا بنے گا subject اس کے بعد آئے گا have اور has اور اس کے بعد ہو جائے گا object have has اور object have جب لگے گا جب subject میں i, we, you, they اور کوئی plural name ہوں گے اور has جب لگے گے جب subject میں he, she, it اور کوئی نہیں singular name ہوں گے اور اس کو advance طریقے سے ہم اس طرح بنائیں گے subject کے بعد seem اور seems وہی same رہے گا اس کے بعد دیکھیں کیا آئے گا اب بس بی کی جگہ have آ جائے گا to have اور object آ جائے گا to have object ٹھیک ہے اتنا ساتھ سارے بس کہ to کے بعد have آ جائے گا اس کے بعد object دیکھیں sentence بلکل ویسے ہی جیسے have اس کے جگہ اسے مار تھا اسے مار کی جگہ بس بھی آ گیا تھا اور یہاں پہ have ہے اسے تو have اس کے جگہ بس have آیا ٹھیک ہے to کے بعد have لگاتے ہیں ورپ کی فرس فرم لگاتے ہیں اور یہ جو has ہے نا یہ ورپ کی فیفت فرم ہے ٹھیک ہے تو فیفت فرم ہم یہاں پر نہیں لگائیں گے to کے بعد ورپ کی فرس فرم ہی لگائی جاتی ہے اس لئے have ہی لگے گی ہر صورت میں بلے سے subject میں he she it اور کھنی singular name بھی ہوں کیونکہ جب subject میں he she it اور کھنی singular name ہوں گے تو وہ seems لگ جائے گا نا seem میں اس لگ تو جائے گا seems آ جائے گا تو to کے بعد جو have رہے گا وہ بالکل same have ہی رہے گا دیکھیں sentences ایسا لگتا ہے آپ کے پاس car ہے ایسا لگتا ہے you have a car آپ کے پاس car ہے you کے ساتھ have لگتا ہے a car آ گیا object it seems that you have a car اور اس کو اس طرح سے بنائیں گے you seem to have a car بہترہ آسان you seem آ گیا subject you اس کے بعد آ گیا seem you کے ساتھ seem لگتا ہے تو to have آیا دیکھیں to have اس کے بعد object آ گیا you seem to have a car اور sentence دیکھتے ہیں آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ آپ کے دو بچے ہیں آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا ہے تو نہیں لگتا ہے یہ والے sentence کو ہم نے negative بنانا ہے first والے میں it doesn't seem that آپ کو دیکھ کر کے لیے جو ہے الگ سے phrase نہیں آئے گا بلکل اسی کا ہی meaning دے رہا ہے کہ آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا ہے it doesn't seem that you have two children کہ آپ کے دو بچے ہیں you کے بعد ہے آیا اس کے بعد two children ہمارا object آ گیا it doesn't seem ایسا نہیں لگتا ہے یا آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا ہے that you have two children اس کو ہم advance طریقے سے اس طرح منائیں گے you don't seem آپ کو دیکھ کر نہیں لگتا ہے to have two children ٹھیک ہے کہ آپ کے دو بچے ہیں you don't seem to have two children next ہمارا sentence ہے اس کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے اس کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے sentence بنائے گا it doesn't seem that he has a lot of money he doesn't seem that he has a lot of money اور اس کو اس طرح منائیں گے he doesn't seem to have a lot of money he doesn't seem to have a lot of money ٹھیک ہے اتنا سان سا اب next اور last ہمارا دیکھیں اس میں present perfect کا sense دکھا رہے ہیں it seems that تو بالکل سیم رہے گا یہ present perfect کا ہمارا sentence structure آجائے گا سبجیکٹ رہے گا اس کے بعد ہے have has has بالکل اسی طرح سے لگیں گے ٹھیک ہے اگر ہم ایڈوانس طریقے سے بنائیں گے سبجیکٹ آئے گا اس کے بعد سیم اور سیمز آئے گا سبجیکٹ کے حساب سے ہی سیم اور سیمز لگ جائے گا پھر اس کے بعد دیکھیں to have تو آئے گا لیکن اس میں verb کی third form آئے گی to have کے بعد verb کی third form پلس object آجائے گا جیسے یہاں پر verb کی جیسے فرسٹ والے میں صرف verb کی third form کا اضافہ ہوا یہاں پہ بھی verb کی third form کا ہی اضافہ ہوا same structure رہے گا دیکھیں sentence ایسا لگتا ہے اس نے میرا کلم چورایا ہے perfect sentence بنے گا it seems that he has stolen my pen it seems that he کے ساتھ لگتا ہے he has stolen چورایا ہے steel کی third form stolen he has stolen my pen میرا pen چورایا ہے it seems that he has stolen my pen یہ seems to have stolen my pen ٹھیک ہے next sentence is ایسا لگتا ہے آپ نے اس کو منہ کیا ہے بنے گا it seems that you have refused him you have refused him refuse کی third form refused you have refused him it seems that you have refused him اس کو ہم advance طریقے سے بنائیں گے you seem to have refused him next sentence اس لگتا ہے ماریا نے کام پورا کر بنے گا it seems that maria has accomplished work it seems that maria has accomplished work اس کو اس طرح بنا سکتے ہیں maria seems to have accomplished work maria کیونکہ third person singular name ہے اس لئے اس کے ساتھ seem میں اس لگا ماریا seems to have accomplished work to have اس کو بد work کی third form accomplished work آگیا i hope کہ آپ کو present میں seem کا use سمجھ میں آیا ہوگا بس اگر past میں بنانا ہے تو past میں کیا کرنا ہوگا past میں آسان طریقے سے یہ بن دے گا لیکن first structure اس میں seem میں بھی ڈی لگانا پڑے گا اور آگے والے structure کو past کے ہی structure کے حساب سے بنانا پڑے گا اگر آپ کو یہ structure سمجھ میں آئے ہوں گے اس پر میں ایک الگ سے separate ویڈیو بنا دوں گی ایسا لگتا ہے آج کل بزنس کر رہا ہے ایسا لگتا ہے آپ کے پاس بہت سے کپڑے ہیں بہت سے کپڑے ہیں ان دونوں سنت سنٹنسز کو بنا کر ضرور کومنٹ بوکس میں لکھئے گا اگر ویڈیو اچھے لگئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ویڈیو لائک بھی کر دیجئے گا تینک یو سو مچ